سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبیل آئیک برطانوی سامراج میں خدیم شہری اور تجارتی مراکز وہ دستکاری پر مبنی سنتوں کا زوال اور نئے شہری تجارتی مراکز اور سنتوں کے عروج کا تجزیہ کرتا ہے دوسرا ذات پات کا نظام خواتین کا مخام بیوان کی دوبارہ شادی بچپن کی شادی اصلاح معاشرہ وغیرہ ان مسائل سے متعلق انگرزو کی پولیسی اور خوانین کا تجزیہ کرتا ہے آؤ چند باتیں یاد رکھیں پہلا یورپ میں نشات الثانیہ اور مذہبی اصلاحی تحریک کی معلومات کا دور لکھئے دوسرا انگریزو کے بنائے ہوئے خوانین اور پولیسیاں تفصیل سے لکھئے تیسرا بیوان کی دوبارہ شادی کے میدان میں کام کرنے والے مسلحین کے نام لکھئے نشات الثانیہ کا دور پہلا ہے تحریبی سے سولوی صدی کو یورپ کی تاریخ میں نشات الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے دوسرا اس دور میں یورپ میں نشات الثانیہ مذہبی اصلاحی تحریک اور جغرافیائی تحقیق و دریافت جیسے واقعات رونما ہوئے تیسرا ان واقعات کی وجہ سے یورپ میں اہد وستہ کا خاتمہ ہو کر جدید دور کی بنیاد پڑی مذہبی اصلاحی تحریک لوگوں کی لاعلمی کا فائدہ اٹھا کر عیسائی مذہب کے پیشوائے انہیں بے وقع بنایا کرتے تھے مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے مذہبی پیشوائوں کو مفقرین نے تنخید کا نشانہ بنایا رومن کیتھلک چرچ کے پرانے مذہبی تصور پر دعویٰ بول دیا چوتھا خدیم مذہبی تصورات رسومات کا بوجھ خدامت پرستی اور زیفل اتخادی کے خلاف یورپ میں جو تحریک شروع ہوئی اسے مذہبی اصلاح کی تحریک کہتے ہیں پانچ وائس تحریک کے نتیجے میں مذہبی شعبے میں انسانی آزادی اور اخلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی خوانین و ضوابط پہلا ہے دو عملی نظام حکومت سترہ سو پیساٹھ رابرٹ کلائب نے صبح بنگال میں شروع کیا اس طریقہ کار کے مطابق لگان وصول کرنے کا کام کمپنی کے اختیار میں تھا اندرون ملک امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری نواب کو سو پی گئی تیسرا کمپنی کے افسران نے وصول کیے گئے محصول کے روپیوں سے اپنی جیبیں بھری چوتھا بھارہ سے تجارت کرنے کا پروانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیے جانے کی وجہ سے انگلستان میں کمپنی کے کاروبار پر بڑی تنخیدیں ہوئی ریگولیٹنگ ایکٹ سترہ سترہ تریس ایکٹ کی رو سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا آلہ عوضہ دیا گیا دوسرا موموی اور مدراز کے علاقے کی پالیسی اوپر کنٹرل رکھنے کا اختیار گورنر جنرل کو سوپا گیا تیسرا اس کی مدد کے لیے چارہ راکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی چوتھا اس خانون کی رو سے لارڈ وارن ہسٹنگز کو پہلا گورنر جنرل بنایا گیا بھارت سے متعلق پیٹ کا خانون سترہ سو چارہ سی بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر انگلستان کی پارلیمنٹ کی بالا دستی خائم رکھنے کیلئے ایک مستخل نگرہ بورڈ بنایا گیا دوسرا اس بورڈ کو بھارت کی سیاسی معاملات میں کمپنی کو احکامات نافذ کرنے کا اختیار دیا گیا بیواؤں کی دوبارہ شادی کو منظوری دلانے کے لئے کس نے خاص طور پر کوشش کی اس کا جواب ہے پندیت ایشور چندر ویدیہ ساگر وشنو شاستری پندیت اور ویرش لنگم پنتلو نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کو منظوری دلانے کے لئے خاص طور پر کوشش کی کیا آپ کو مدد چاہیے تو آپ دیکشہ ایپ صفحہ نمبر چوبیس کیو آرکورٹ کا استعمال کریں آؤ غور کریں ساویتی بھائی پھولے اور مہاتمہ پھولے کی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کاموں سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں برطانی حکومت کے دوران دستکاری کے زوال کی کیا وجوہات تھی مہاتمہ پھولے اس اٹھا سو اٹالیس میں پونے کے بڑے وارے میں لڑکیوں کا پہلا اسکول شروع کیا دوسرا بال ہتھی یعنی طفل کشی پر روک لگانے کا مرکز خائم کیا تیسرا منڈن کا طریقہ بند کرانے کے لئے حجاموں کی ہرطال کروائی ساویتی بھائی پھولے تنگ نظر اور خدامت پرس افراد کی تنقید کے باوجود لڑکیوں کو تعلیم دینے کا کام جاری رکھا ہندوستان ہندوستانی ٹیکسٹائل کی بنائی گئی کہ امدہ فن کو تباہ کرنے کے لئے انگریزوں نے براہ راست بنائی کو ناشانہ بنایا جو اس سے پہلے بدنام جو بنیا تھے یا سود خورت تھے ان کے ذریعے یہ ایک قسم کا محفوظ ذریعہ تھا لیکن برطانوی ایجنٹ انہیں بنیوں کی جگہ لے لی منچسٹر کی فیکٹریوں نے گھرے لو مارگٹ کیلئے کارٹن ٹیکسٹائل حکومت نے مخامی سنتوں کو دی دوسرا کارٹن ٹیکسٹائل کی پیداوار شروع کی حوصلہ افضائی کے لئے بھارت سے آنے والے ٹیکسٹائل پر مزید درامت ڈیوٹیاں لگائی اس سے بنائیوں کے لئے خام مال کی شدید خلط پیدا ہوئی بنائیوں یعنی ویور جو بنیا کے کام کرنے والے دستکار ہے اور ہندوستانی ہینڈلوم انڈسٹری تباہ ہو گئی آؤ عمل کریں پہلا مہرشی دھونڈو کے شوق کروے کے خواتین کی تعلیم کے بارے میں کاموں کی معلومات جمع کیجئے دوسرا سوامی بیوکانند کے رام کرشن مشن ادارے کے بارے میں مزید معلومات لکھئے پہلے کا جواب ہے مہرشی دھونڈو کے شوق کروے پہلا بیواؤں کی تعلیم کے لئے اناتھ بالکہ آشرم کی بنیاد رکھی دوسرا متعلقہ اور دیگر خواتین کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی تیسرہ ان کی کوششوں سے بھارت کی پہلی یونیورسٹی برائے خواتین کا خیام ممکن ہو سکا سوامی بیوکانند رام کرشن مشن اٹھارہ سو ستانوے پہلا خیلزدگان کی مدد سے مریضوں اور مفلوک الہا لوگوں کی طبی امداد تعلیم نسوہ جیسے عوامی فلاح و بہبود کے کام اس مشن نے کیے دوسرا اٹھارہ سو ترانوے اس وی میں امریکہ کے شہر شکاگو میں دنیا کے مذہب کے جلاس میں انہوں نے ہندو مذہب کی نمائنگی کی تیسرہ انہوں نے بھارتی جوانوں کو پیغام دیا اٹھو بیدار ہو جاؤ اور اپنے مقصد کے حصول تک رکھو نہیں چوتھا روحانی ارتخہ کے کام کیے ترجزیل سوالات کے جوابات لکھئے پہلا پرارتنا سماج کے بارے میں مزود معلومات لکھئے پرارتنا سماج آتما رام پانڈو رنگ اکتیس مارچ اٹھارہ سو سی سٹھ پہلا ہے مورتی پوجہ کی مخالفت وحدانیت کے خیل رسومات کی مخالفت دوسرا عبادت اور ریاضت پر زور تیسرا یتیم خان ادارہ نسطالیم نسوہ مزدوروں کے لیے شبینہ مدارس اور دلیتوں کے لیے تنظیمیں شروع کی چوتھا نیائے مورتی مہادیو گوویند رانہ ڈاکٹر آر جی بھانڈار کر مہارش وٹھل رام جی شندے اس تنظیم کے اراقین تھے دوسرا ہندو سماج کی تحریک پر نوٹ لکھئے ہم نے کیا سیکھا مذہبی اور سماجی اسلاحات کا دور دوسرا مسلم مواشرے میں اسلاحی تحریک تیسرا ہندو سماجی تحریک ہندو سماج میں تحریک اداروں کے نام اور معلومات پہلا ہندو مہا سبہ 1915 میں خائم ہوئی دوسرا ہندو سماج کو احترام کا مقام حاصل ہوئی اس تنظیم کا مقصد تھا بنارس ہندو یونیورسٹی پندیت مدن موہن مالوی نے سیونیورسٹی کو خائم کیا دوسرا غریب طلبہ عالی تعلیم حاصل کر سکے یہ مقصد تھا راشتری سویم سیوک سنگ پہلا ہے ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگوار نے 1925 میں خائم کیا دوسرا ہندو توادی نوجوانوں کی منظم اور با اخلاق تنظیم بنانا مقصد تھا پتت پاون مندیر سواتنتر ویر ساور کر نے رتان رتنگری میں خائم کیا ہندو دھرم کی تمام ذات کے لوگوں کا آزاد داخلہ اور تیسرا سب کے ساتھ مل کر کھانے ہم توامی کے پروگرام پر عمل کیا گیا امید آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ